بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمان انبر کی جانب سے پولیس ملازمین کی ہیلت ویلفر کے لیے اقدامات جاری لاہور سمیت مکلی وزلہ سے تعلق اکنے والے پولیس ملازمین کو علاج و معالجے کے لیے تیرہ لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی کا جدت کی جانی بے کار قدم لاکھوں روپے مالیت کے پرانے لٹی ہینڈ سیٹس کے متبادل جدید فیچرز پر مشتمل ایپ تیار کر لی گئی تفصیلات بلیٹن کا حصہ عام اندخابات دوہزار چوبیس کا کاؤنٹ ڈون شروع وقت کم مقابلہ سخت انتہابی مہم کا آج آخری دوز پنجاب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے داروں کی سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں فل ڈریس رہیٹسل پنجاب بھر سے گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیپ سینٹر میں 69199 امیلنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار تین سوٹھائیس کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ بیالیس ہزار آٹھ سو گیارہ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاورزی پر تین ہزار اکسو چیاسی الیکٹروننگ چالان جاری کیے گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے ایک ہزار اکسو اکیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی لاؤسنگ فاؤنڈ سینٹر کے بدولت سات گمشدہ افراد اپنوں سے ملوا دیے گئے رحیمیر خان پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیں جاری تانہ کور سبزل پولیس نے ڈکیتوں چوروں منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا متعدد گرفتار دو کروڑ پیسے زائد مالیت کا مالے مسروع کا برامت اور ڈی پیوری زوان عمر گوندل کی قیادت میں رحیمیر خان پولیس کے انصداد اقوا برائے تابان سیل کی کارروائیاں جاری کچھا کے ڈاکموں کی جانب سے ٹرپ کیے گئے دو شہرین کو اقوا ہونے سے بال بال بچا لیا گیا موسین سپیڈ کی واہ واہ قومی سلامتی کا اہم منصوبہ سیف سٹی راولپنڈی کا افتتہ کر دیا قلیل مدت اور مقامی ٹکنالوجی کے استعمال سے منصوبے کی تقمین علاقت کم ہونے سے وزیراعلا پنجاب نے سیف سٹی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا موسین سپیڈ کے چرچے وزیراعلا نے بالترطیب فیصل آباد گجنامالا اور آج سیف سٹی راولپنڈی کے افتتہ بھی کر دیا آرٹیفیشل انٹیلجنس اور جدید ٹکنالوجی کا حامل منصوبہ قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم قرار پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا جدت کی جانی بے کور قدم لٹی ای ہینڈ سیٹس کا زمانہ ہوا پرانا تمام رابطے جدید فیچرز پر مشتمل ایپ کے ذریعے ہوں گے ایپ کس طرح سے کام کرتی ہے اور کتنی سیکیور ہے سنیے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہاتھ میں چھ لاکھ روپے کا ایک لٹی ای سیٹ ہے جو کہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے میرے ہاتھ میں ایک ویب کیم ہے جو آپ پولیس کو ہولڈ کیے دیکھتے ہیں باہر موویز میں اور ترقی آفتہ کنٹریز میں اور میرے ہاتھ میں ایک پرانا روٹین کا وائرلس سیٹ ہے پنجاب کے اندر سیف سیٹی آفورٹیز جو پنجاب کی اپنی آرگنائیشن ہے نے ایک ایپ بنائی ہے یہ ایپ آپ کو میرے پیچھے سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ لاکھوں روپے کے سیٹس کو ہم بین کر رہے ہیں کیونکہ اس ایپ میں الحمدللہ ہم باڈی کیم بھی لے آئے ہیں یعنی کہ ہمارے اگزسٹنگ تھانے دار اور جوانوں اور ارسلوں کے پاس جو موبائل فون ہوگا اس کے اوپر یہ ہماری اپنی بنائیوی ایپ چلے گی اس ایپ کے اوپر باڈی کیم بھی موجود ہے اس پہ وائرلس کے میسیجز سیف اینڈ ساؤن جاتے ہیں ہم ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے وارس ایپ کے اوپر وائس نورٹس یا کسی بھی اور ایپ کو یوز کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اگر ہم نے اس کی پوزیشن لینی ہے اس کو سیف سیٹی کے بڑی سکرین پر دیکھنا ہے اس کو لوکیٹ کرنا ہے یا معلوم کرنا ہے کہ اس وقت کیا ایکشن کر رہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا ایک اکاؤنٹو بیلیٹی کا پروسس انشور کرنا ہے تو وہ تمام ہماری پنجاب سیف سیٹیز اوپر کی ایپ سے ہو جائے گا فری آف کاسٹ اور فضولیات سے ہم جان چھوڑا لیں گے لیے ایک ایک سیٹ جو چھے چھے لاکھ روپے کا آ رہا تھا وہ الحمدللہ پیسے بچ گیا یوں ہم نے ایک بٹا آٹھ کاسٹ میں ایک بٹا آٹھ کاسٹ میں اپنے سیف سیٹیز کو مکمل کیا اور اٹھارہ مزید شہروں میں مکمل کرنے جا رہے ہیں اور یہ پروسس ہم نے الیکشن سے پہلے الحمدللہ مکمل کر کے دکھا دیا یاد رکھیے گا کہ ناگہانی کی صورتحال میں ہمیں یو ایچ ایف سیٹس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ہم ایگزسٹنگ سیٹس کو ہی رپیئر کر کے الحمدللہ استعمال کر رہے ہیں اور حکومت کے پانچ اشاریہ چھے عرب یعنی پانچ سو ساٹھ کرو روپے بچا چکے ہیں جو کہ الحمدللہ ٹیکس پیرز منی دوائیوں ہسپتالوں سڑکوں اور سکولوں پر خرش کیا جا سکتا ہے اللہ پنجاب پولیس قرامیوں لاسر ہو ڈاکٹر عثمان انمر کے پولیس جوانوں کی صحت اور علاج و معالجے کے لیے فنڈ زاری آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفر کے لیے تینہ لاکھ روپے جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ ویلفر برانچ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفر کے لیے ہر ممکن رلیف راہم کر رہی ہے گجرات پولیس کے کانسٹیبل امجد بیک کو برین ٹیومر کے علاج کے لیے پانس لاکھ سی ٹی ٹی سرگودہ کے کانسٹیبل تفیل احمد خان کی اہلیہ کے علاج کے لیے اڑائی لاکھ لاہور کے کانسٹیبل علیہ آس خان کو گھٹنے کے علاج کے لیے دو لاکھ پی ٹی سی ملتان کے اے ایس آئی غلام قاسم کو تبیہ اخراجات کی رائعی کے لیے دو لاکھ روپے اکارہ کے کانسٹیبل سلمان یوسف کو آرزہ کینسر کے علاج کے لیے ایک لاکھ روپے راولپنڈی کے سب انسپیکٹر چودر بشیر احمد کو اہلیہ کے گھٹنوں کے علاج کے لیے ستر ہزار روپے دیے گئے عام انتخابات کی گہمہ گہمی وقت کم مقابلہ سخت الیکشن کے پرامنی نکات کے لیے پولیس چوکس لاہور سمیت پنجاب بھر میں کانون نافذ کرنے والے اداروں کا فلیگ مارچ مقصد شہریوں کو پرامن محول فراہم کرنا ہے لاہور سمیت صوبے کے تمام ریجنز اور زلہ میر سیکیورٹی ٹریفک اور لجسٹکس انتظامات کی فلڈیس ریہرسل کی گئی الیکشن مٹیریل کی باحفاظت ترسیل پولنگ اسٹیشنز اور کلیسٹرز پر پولیس نفریک کی تائناتی سی سی ٹی وی کیمروں کی موریٹنگ کا جائز علیا گیا فلیگ مارچس میں زلائی پولیس ڈولپن سکوارڈ پولیس رسپانس یونٹ ایلیٹ فورس ٹریفک پولیس کی موبائلز اور جوانوں نے حصہ لیا آئی دی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر نے کہا کہ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر پولیس انتہائی الیٹ رہے ملک دشمن ناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے پنجاب پولیس الیکشن ڈے پر دیگرے داروں کے ساتھ مل کر امن و امان کو یقینی بنائے گی ڈی پیوری زبان عمر گھوندل کی قیادت میں پولیس کی جناہم پیش شاہ ناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں تھانا کورت سبزل پولیس نے مختلف ڈیڑ کرتے ہوئے ڈکیتوں چوروں منشاہ فرشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا متعدد گرفتار دو کروڑ پر سے زائد کا مال مصروع کا برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا زلہ رحمیر خان کورت سبزل پولیس نے ڈکیتی اور چوری کی بارداتیں ٹویش کر کے دو کروڑ آٹھ لانک سے زائد کا مال مصروع کا برامت کر لیا جبکہ ملجمان سے ایک ٹوالر ٹویکٹر ٹوالی گندم اور چھے مورسائکلیں برامت کی گرفتار ملجمان سے دو کلیشن کوف ایک بندوق چار پسٹل کارتوس اور بڑی مقدار میں گولیاں بھی برامت کی گئیں اے ایس پی صادق آباد نے پولس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے ٹیم کو حوصلہ افضائی کے لیے تاریفی حسنات اور نکت ارامات دینے کا اعلان کیا رکیے ٹھہریے احتیاط کیجئے کچھا کے لٹیروں کے سادل اور شہریوں کے لیے پکے دلفرے بھتکنڈے جس نے کیا لالچ وہ سنگین چنگل میں پھسا رحمیال خان پولیس کے انٹی ہنی ٹویپ سیل کی کارروائیاں جاری گجرات اور ملتان کے دو شہریوں کے اقبا ہونے سے بچا لیا دونوں شہری سستی گاڑی خریدنے کے جانسے میں آ کر کچھا اندرون پولیس ترجمان کے مطابق دونوں شہریوں کو ڈاکو نے سستی ہائیس گاڑی خریدنے کا جانسہ دے کر ٹریک کیا تھا رحمیال خان پولیس کی جانب سے اب تک ملک بھر سے ٹریک ہونے والے دو سو انتر شہریوں کو اقبا ہونے سے بچایا گیا ہے ڈی پی ریز وان عمر گوندل کا کہنا ہے کہ عوام ان ناس سستی اشیاں کا لالچ نہ کریں اور کچھا ڈاکوں کے جانسے میں مت آئیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتہ ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز سے مطالق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی